پنجاب علاقہ شینی میانی بستی شیخہ والی میں بچوں کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کرنے کے لئے نائنٹین ایٹی فائیو میں گرز پریمی سکول تو قیم کیا گیا تھا لیکن اس سکول میں بچوں کو تعلیم نہ دی جا سکی مقامی لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ ماسٹر محمد بلال شیخ سے ساز باز ہو کر علاقہ کے مقامی کاشتکار نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے مذکورہ سکول کے دو کمرے اور چار دیواری کو توڑ کر سریعہ دروازے گادر اور دیگر سامان اپنے قبضے میں لے لیا جبکہ سکول کی چار کنال زمین پر حل چلا کر اپنی فصلیں کاشت کر لی ہیں مقامی کاشتکار محمد بخش غلام اکبر محمد قاسم جام محمد بخش جام صادق اور درجن و دیگر افراد نے بتایا کہ ملزمان کے اس جرم کی نشاندہی کرنے پر ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں علاوہ سے سکول کی عمارت مسمار کر کے سامان اور زمین پر قبضہ کرنے پر سابق ڈیپٹی کمیشنر ملتان نسیم صادق کے حکم پر ملزمان ماسٹر محمد بلال شیخ سعید آمد شیخ امیر بخش اور دیگر افراد پر مقدمہ بھی درج ہوا تھا جو کہ ملزمان نے اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے خارج کرا لیا تھا مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس سکول میں قریبی لاکوں کے بچے بھی پڑھنے آتے تھے لیکن اب سکول نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے بچوں کو قریبی بستی کے سکول میں لے جانا پڑتا ہے مقامی لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر تعلیم شفقت محمود ڈیپٹی کمیشنر ملتان اسیسنر کمیشنر جلال پور پیر والا سے ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اور شینی میانی بستی شیخہ والی میں سکول قیم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے کیمرمین لطیف عباس کے ساتھ حسنین بلوچ پرائم نیوز جلال پور پیر والا